اجیالہ زیل میں قید عمران خان کے کھلاڑیوں کے خلاف نیا محاص کھل گیا الیکشن سے دور رکھنے کے لیے نیا پلین لانچ کر دیا گیا ایک طرف بلنے کا نشان خطرے میں ہے تو دوسری طرف تحریک انصاف کے مضبوط ترین امیدواروں کو انتخابی دوڑ سے باہر نکالنے کے لیے پہلا قدم اٹھا دیا گیا ہے عمران خان کے بڑے اور تگڑے کھلاڑیوں کے خلاف پنجاب پولیس ان ایکشن آٹھ فروری کے عام انتخابات میں حصہ لینے پر کاٹا لگا دیا اٹھارہ کھلاڑی اب الیکشن نہیں لڑ سکیں گے پنجاب پولیس نے نو مئی میں ملوث اٹھارہ اشتہاری پی ٹی آئی رہنماوں کے شناختی کارڈ بلوک کرنے کا فیصلہ کر دیا اور اس حوالے سے چیرمن نادرہ کو خط بھی لکھ دیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق خط میں بتایا گیا ہے کہ اٹھارہ اشتہاری ملزمان شامل تفتیش ہوئے اور نہ انصداد دہشتگردی عدالت پیش ہوئے ان کے شامل تفتیش ہونے تک ملزمان کے شناختی کارڈ بلوک کیے جائیں ذرائع کے مطابق خط میں درخواست کی گئی ہیں کہ اشتہاری ملزمان میں مراد سعید، آزم سواتی، حماد ازہر، میاں اصطم اکبار، کرامت گھوکر، علی امین گنڈاپور، واسق قیوم عباسی، مصررت چیما، جمشید چیما، زبیر نیازی، ندیم عباس، غلام مہیدین کے شناختی کارڈ بھی بلوک کیے جائیں پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ پولیس لاہور میں چودہ مئی کے ٹکٹ ہولڈرز کی بڑی تعداد کو اشتہاری قرار دے کر ان کے آئی ڈی کارڈز بلوک کر رہی ہے تاکہ انہیں الیکشن سے باہر رکھا جا سکے دوسری طرف بلے کا نشان بھی خطرے میں ہے الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کر لیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن میں پی ٹی آئی نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے الیکشن کمیشن نے نیاز اللہ نیازی کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے اس سے متعلق نوٹیس بھی ارسال کیا ہے جس میں انہیں 18 دسمبر دن 10 بجے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے نوٹیس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی آئین رولز 2020 اور الیکشن ایکٹ 2017 سے بظاہر مطابقت نہیں رکھتے الیکشن رولز 2017 کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد میں تمام قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد ہی کمیشن سلٹیفیکیٹ جاری کرتا ہے